ہلو ایوریون آج ہے سیکنڈ سپٹیمبر اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریل وکاس نگم کے بارے میں بہترین تیزی کل یہاں پر دیکھیں تقریباً ساڑھے پانچ سے چھ پرسنٹ کی رفتار یہاں پر تھی اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے گراوٹ دکھائی ہو لگاتار مارکٹ کھلتے ہی یہ لگاتار اوپر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آرہا اور کافی اچھی رفتار پکڑ لی ہے اور واپس وہی پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے یہاں پر گراوٹ آئی تھی 140 روپے کے آس پاس گیا تھا وہاں سے گراوٹ آئی تھی اب واپس وہی پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے all time high کی طرف بڑھنے کے کوشش میں لگا ہوا ہے بات چیت کریں گے اس کمپنی کے بارے میں کہ بھئیہ long term short term کا یہاں پر کیا outlook ہو سکتا ہے دیکھیں ویڈیو کو شروع کریں اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو پہو کافی زیادہ help کریں گے تو ریل وکاس نگم کا شہر ابھی 138 روپیز کا ہے تیزی تھی کل یہاں پر ایک مہینے میں 12% کی رفتار پکڑی ہے اور جو تیزی آئی ہے وہ پچھلے ایک ہفتے میں آئی ہے ٹھیک ہے یہ جو 12-13% کی آپ تیزی دیکھ رہے ہو پچھلے ایک ہفتے میں بنی ہے اور جہاں تک بات کریں ایک سال کی تب تو بہیہ بہترین پیسہ بنا کر دیا ہے اس نے 322% کا گروہ تھے اور ایسا نہیں ہے کہ جب تیزی آئی تب میں بات کر رہا ہوں اگر آپ چینل کو ریگولر فالو کرتے ہو تو جب شہر آپ کو 12 روپے پر مل رہا تھا 15-16-18-18-20-25-35-40 کئی سارے ویڈیوز تھے میرے کہ کیا ہے اس کو خرید کے بھول جاؤ خرید کے بھول جاؤ اچھا ڈیوڈین آپ کو ہر سال پی کرتا رہے گا اور لانگ ٹرم میں دیکھو گورنمنٹ ریلوے کے اوپر بہت زیادہ پیسہ سپینڈ کرنے والی ہے اور کرے گی بھی کیونکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو بھئیہ انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو دیرے دیرے ہم بڑھ رہے ہیں ریلوے کے والے سیگمنٹ میں لیکن ابھی بھی بہت پیچھے ہیں ہم باقی بڑے بڑی کنٹریز کے مقابلے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ سپینڈ کرنے والی ہے چاہے وندے بھارہ ٹرین کی بات کرے یا پھر چاہے چھوٹی بڑی شہروں میں ہمیں میٹرو وغیرہ کی بات کرے تو یہ ریل نیٹورک جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر بیچھنے والا ہے کئی ساری خبریں ہم سن رہے ہیں کہ وندے بھارہ ٹرین کا آرڈر ملے اس کے بعد میٹرو کے بڑے پروجیکٹس ریل وکاس نگم کو مل رہے ہیں اور ابھی حال فلحال میں ریل وکاس نگم امرج لویس بیڈر فور دہ ملٹیپل مہاراشترا میٹرو ریل پروجیکٹ 256 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے اور صرف اتنا ہی چننائی والا بھی ان کے پاس ہی گیا ہے تو پھر یہ میٹرو جو ہے نا شہروں میں شروع ہو رہی ہے وہ دیرے دیرے ملتی نظر آ رہی ہے ان کو اور دیکھو آگے بھی یہ ہوگا یہاں پر آپ دیکھو تو مہاراشترا میٹرو ریل کورپریشن ان کو یہ پروجیکٹ دیا ہوا ہے اتنا ہی نہیں پروجیکٹ تو ہے ہی بڑا definitely کافی بڑا پروجیکٹ ہے یہ لیکن دیرے دیرے اگر آپ دیکھو تو باقی کے شہروں میں بھی ان کو میٹرو کے پروجیکٹ مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے یہاں پر آنے والے دور میں وولیومز اگر ہم دیکھیں تو بھئیہ کروڑوں میں ہے کروڑوں میں وولیوم ہے ان کے دیکھو سات کروڑ تیس لاکھ سے بھی زیادہ بڑی کونٹیٹی میں شیئر ٹریڈ ہو رہے ہیں اتنا ہی نہیں اگر بات کری جائے اس کمپنی میں تو اکورڈنگ ٹو منی کنٹو لیوزر ہنٹریٹ پرسن لوگ کرو بیچنے کی سلا کوئی نہیں دے رہے میں بھی نہیں دوں گا یہاں پر بلکہ میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئیہ دیکھو کھرید اور بھول جاؤ اور جب بھی کرے ایڈ کرتے رہو کوئی دکھت کی بات نہیں ہے یہ میں کئی بار بول چکا ہوں اور جہاں تک ڈیویڈنڈ کے بات کرے اچھا پے کرتا ہے یہ ڈیویڈنڈ خراب نہیں ہے اگر اس سال کے بعد تو پہلے 1.77 روپیز کا پے کیا بعد میں ابھی 36 پیسے کا پے کیا تو پیسہ آپ پے کر رہا ہے ڈیویڈنڈ اچھا پے کر رہا ہے کیوں نہ کرے کیونکہ بھئیہ ریونیو اور پروفٹ دونوں ہی اچھے ہیں اب دیکھو year on year base پہ ان کے ریونیو بڑھ رہے ہیں پروفٹ پہ اگر آپ دیکھو تو year on year base پہ بڑھتے نظر آئے اگر ہم quarter on quarter بھی compare کریں گے تو اچھے ہیں ان کے ریونیو خراب نہیں ہے اور پروفٹ وائز بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ بھی اچھے پروفٹ کوئی خراب پروفٹ نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں جس تیزی سے اس company کو بڑے بڑے orders مل رہے ہیں الگ الگ state government کی طرف سے اور even central government کی طرف سے بھی تو کہیں نہ کہیں potential ہے اس میں کی ان کے ریونیو پروفٹ میں بڑوتری دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں تک ریل وکاس نگم کی بات کریں تو وہیہ 18 کا اس کا پی ہے جو کی تھوڑا سا مہنگا ہو جو کہ سیکٹر پی 16 کا ہے تو اگر یہاں سے تھوڑا سا اور بڑی شہر میں تیزی آتی ہے تب جا کے تھوڑا سا یہ مہنگا ہو جائے گا لیکن پھر بھی 100% انالیش کہتے ہیں کھریداری کرو دیکھو اگر اس company کے revenue اور پروفٹ میں لگاتا اور growth نظر آئے گی تو ان کا جو پی ریشیو ہے وہ بھی adjust ہو جائے گا جہاں تک بات کریں ان کے شہر ہولڈنگ کی تو یہاں پر government ہے government کے پاس جون تک اگر ہم دیکھیں تو 78.20% کی ہولڈنگ تھی لیکن ابھی حال فلال میں OFS لے کر آیا تھے یہ لوگ اور ابھی ان کے جو ہولڈنگ ہے وہ 72.84% کے آس پاس کی ہے اور یہاں پر mutual fund کے پاس 0.11% کی ہولڈنگ ہے جو پہلے 0.09% کی تھی مطلب خریداری ہوئی ہے domestic نے حالانکہ مطلب آئی ہے لیکن سب سے بڑی quantity خریدی ہے Files نے 1.75% سے سیدھا جھمپ لگا کر 3.10% پر آئے ہیں retail اور other نے بڑی quantity add کری ہے یہاں پر آپ دیکھو 14.20% کی ہولڈنگ تھی retail اور others کی ملا کر ابھی بڑھ کے ہو چکے 18.60 لیکن جو بڑی quantity یہاں پر خریدی گئی ہے وہ other parties کی طرف سے ہے retail کے پاس پہلے 10.56% کی ہولڈنگ تھی others کی 3.75% کی ہولڈنگ تھی تو یہاں پر retail کی بہت ہی کم بڑی ہے 11.40 مرحبا point میں بڑی ہے جبکہ other parties نے زیادہ quantity خریدی ہے یہاں پر یہ جو promoter نے بیچا government نے بیچا وہ زیادہ در خریداری ہوئی ہے other parties کی طرف سے بڑے بڑے لوگوں نے خریداری کری ہے یہاں پر یہ آپ کیا سکتے ہو تیکھیں rail ویقاس نے کہا میرے حساب سے کوئی خراب کمپنی نہیں ہے اچھی کمپنی ہے اور میری اگر آپ چینے کو regular follow کرتے ہو ہر بار میں نے کہا ہے خرید اور بول جاؤ ابھی بھی میرا وہی statement ہے خرید اور بول جاؤ لیکن ہاں ابھی یہ اس range میں جا چکا یہ ہے یہاں چطورا سا مہنگا آپ کو لگے گا ضرور تو اگر آپ خریداری بھی کرتے ہو تو ایک بہت بڑی quantity add کر تھوڑی تھوڑی quantity add کر سکتے ہیں buy on dips کے strategy یہاں پر apply کری جا سکتی ہے دیرے دیرے add کرنے کے موقع یہاں پر بنتے نظر آ سکتے ہیں اور دیکھو railway میں potential ہے government جو ہے وہ پیسہ spend کرنے والی ہے ابھی بھی آنے والے دور میں government اور زیادہ پیسہ spend کر سکتی ابھی اگر حال فیال میں اگر آپ دیکھو تو وندے بھارا train کئی سارے شروع کری گئی ہے اور آگے بھی اس کو اور بڑھایا جائے گا جو پرانی train اس کو replace کرا جائے گا وندے بھارا train کے ساتھ تو وہ اور نئی train چلائی جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ railway station کا redevelopment بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ہے government جو spend کرے گی پیسہ آنے والے دور میں technology technology کے اوپر بھی اپنے rail network کو بڑھانے کے اوپر بھی یہ چیزیں ہو سکتے ہیں فیوچر میں تو کہیں نہ کہیں government اپنے rail network کو expand کرے گی اپنی train کو modernize کرے گی modify کرے اور جو کہتے ہیں railway station بھی ہے وہ بھی modernize ہوتے آپ کو نظر آئیں آنے corporation ہو بہترین تیزی جو دور ہے وہ بھی railway کے share میں دیکھنے کو مل رہا ہے perform بھی کیا ہے تو دیکھو ابھی تو government کوئی OFS OFS لیکن نہیں آنے والی کیونکہ already holding 72% کے آس پاس ہو چکی ہے ابھی government شاید IRFC میں OFS کا plan کر سکتے لیکن یہاں پر نہیں ہے تو بہت بڑے correction میں expect یہاں پر نہیں کر رہا مجھے لگتا کہ company ہے اچھ quarterly reasons دیکھتے رہو ان کے quarterly کیا 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 ہوتا ہے اگر اس کے حساب سے اپ 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 لیکن long term کا outlook مجھے لگتا ہے کہ تیزی والا یہاں پر ہونا چاہیے بیچ بیچ میں correction بننگے ضرور اور وہی correction ہوں گے جہاں پر آپ add کرنے کے یا پھر average کرنے کے یا entry لینے کے جو بھی موقع ملتے یہاں پر ریل ٹیل ہو گیا اگر آپ چاہتے کہ میں ان کمپنی وں